اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عباس بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے خلاف اسرائیلی جاریہیت پر دنیا بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے چند ایک کے سوا دنیا کے تمام ممالک نے اسرائیل کے اس اقدام کی بھرپور مضمت کی ہے پاکستان نے سلامتی کونسل سمیت دنیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے خلاف جاری مظالم کو فل فور روکا جائے اس سلسلہ میں آج ملک بھر میں یوم یکجیتی فلسطین منایا گیا کراچی سے کشمیر اور لاہور سے پشاور تک ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں احتجاجی مظہرے کیا گیا اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجیتی کیا گیا بھکر میں بھی بعد از نماز جمعہ جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام و دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں بھکر کی شہریوں نے بھرپور شرکت کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجیتی کیا اس سے قبل دل انتظامیہ کی جانت سے ایک بڑی احتجاجی ریلی ڈی سی آفیس سے شروع ہوئی جو کیپٹن اسغر شہید چوک جھنگ موڑ پر اختتام پذیر ہوئی جس میں ڈیپٹی کمیشنر بھکر سید موسیٰ رضا کی قیادت میں تمام محکمہ جات کے افسران علماء اکرام انجمن تاجران صحافی اور وکلا سمیت سیور سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر بھکر سید موسیٰ رضا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے اور ہر ممکن ان کی مدد کی جائے گی دیکھئے ڈیپٹی کمیشنر بھکر سید موسیٰ رضا کا مکمل خطاب اور میڈیا سے گفتگو اور ہم بھی اپنا پیغام ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں کہ پکھر کے لوگ پہلے بھی اور اس سانے میں بھی جو جس سے گزر رہا ہے پلسطین ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم ان کا ساتھ دے گے اور ہر فورم پہ ہم اس پیغام کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل اپنی جھاریت اور مان بھائیوں کا قتل عام کیا ہے جس میں بچے بچیاں بھوڑے ہواتین چاہتے ہیں پلسطین کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ کو پتا ہے آج ہم بکھر کے تمام لوگ تمام مکتبہ فرس فکر سے لوگ پیس کمیٹی کے ممبران ہمارے تاجر صاحبان صحافی صاحبان اور تمام شبعہ زندی سے آج کٹے ہوئے ہیں اور آج کٹے ہونے کا مقصد ایک ہی ہے اپنے تمام جو مظلوم فلسطینی بھائی ہیں ان کے ساتھ یک جہتی کرنا کیونکہ اسرائیل اپنی ایک جو ظالم سٹیٹ ہے اس نے ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دی ہیں اس حوالے سے ہم اکٹے ہوئے ہیں اور اکٹے ہو کے یہ بکھر سے محصد دینا چاہتے ہیں تمام دنیا کو کہ بکھر کے باسی اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب دوام مسلمان اکوام اکٹے ہو کے فلسطین کا کیس لڑیں گی اور فلسطین کو آزادی نصیب ہوگی اور اسرائیل کے جو ناپاک عزائم ہیں وہ ناکہمیاب ہوگی جب دوام مسلمان